آپ تو کھلاڑی ہیں اتنے بڑے آئیو ریڈی کھلنے کے لیے میں کھل کھلنے سوڑیا ہوں میں تو انٹرویو دینے آیا ہوں میں تو آپ سے بات چیت کرنے آیا ہوں نہ کوئی کھل کھل کھلنے نہیں کوئی کھل کھلنا ہے ادھر آپ بتاؤ مجھے بتا یہ مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کیا گولیرنڈا کھل لیں کیا کھل لیں آئی پیل کھل لیتے ہیں کھلو ٹھیک ہے تو شروعات کرتے ہیں ہم یہ سوالوں والا کھل ہوگا اور سوال اور جواب کا کھل کھلتے ہیں ہم اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ سوالوں کا آئی پیل ہے پہلا سوال میرا یہ ہے جو پورا دیش جاننا چاہتا ہے آپ کو عام پسند ہیں اور آپ عام کاٹ کر کھاتے ہیں یا چوس کر جی مجھے عام پسند ہے اور میں عام مزے سے کھاتا ہوں اور بیسے سوڑی جی مجھے ایک بات بتائی ہے آپ آپ کے شو کا نام ہے سیدھی بات پھر آپ گھما پھر آگے کیوں پوچھ رہے ہیں نہیں میں نے سیدھا پوچھا آپ نے پوچھنا چاہا کہ یہ جو پرشنہ میں نے ہمارے پردھان منطری جی سے کیا تھا اس کو آپ نے گھما کے پوچھا ہے آپ یہ بھی پوچھ سکتے تھے کہ آپ نے یہ پرشنہ کیوں کیا تھا ایسا پرشنہ کیا تھا آپ نے گھما کے بولا ہے پر سیدھی بات آپ کے دل تک گئی ہے دل تک تو گئی نہیں دماغ سے سیدھے بات میں نے آپ سے کہی ہے لیکن ہاں جی میں مزے سے کھاتا ہوں تو میرے سوال کا بھاو تو آپ سمجھی گئے ہیں جب پردھان منطری کے ساتھ آپ نے بڑا ایکونک انٹرویو کیا تھا جس کی سب جگہ چرچہ ہوئی تھی اور آپ نے انٹرویو کی شروعاتی اس سے کی کہ آپ عام کھاتے ہیں کیسے کھاتے ہیں چوس کر کھاتے ہیں کاٹ کر کھاتے ہیں اور لوگوں نے اس کے بارے میں بڑی چرچائیں کی تھی جب میں ادھر گیا تھا تو میں ایک سادھاراں میرے دماغ میں اس وقت مینگو کا سیزن تھا میں نے کچھ پرشن تھے جو میں نے ایسے پوچھے آپ گھڑی ایسے کیوں دیکھتے ہو آپ پیسے جو آپ کو ملتے ہیں وہ آپ اپنی ماں کو دیتے ہو میں نے جو پرشنہ ایک نارمل کومن پرسن پوڈ لائک تو آسک سمبڈی ہی اڈمائرز اور اڈورز میں نے وہ ہی کیا میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ پرشنہ صحیح جائے گا یا غلط جائے گا جو میرے دل میں دماغ میں آیا ہم سچ کہیں تو انہوں نے بھی کسی نے یہ نہیں کہا نہ پی ایموں کے آفس سے کسی نے یہ کہا تھا نینے آپ یہ نہیں پوچھ سکتے ہو یہ پوچھ سکتے ہو آئیے بات کریے جو آپ کے دل میں من میں آتا ہے آپ بات کریے میں نے کیا اور ایسا تو کچھ تھا نہیں یہ جو انٹرویو آپ نے لیا تھا چناؤں سے ٹھیک پہلے لیا تھا بڑا آئیکونک اور یہ انٹرویو یہ ترننگ پوائنٹ ثابت ہوا تھا تو یہ انٹرویو کرنے سے پہلے آپ نے سوچا تھا آپ کو کوئی ٹینشن تھی ویسی ٹینشن تھی جیسے پکچر ریلیز ہونے سے پہلے ہوتی ہے دیش کا پردان منتری آپ کے سامنے آکے ٹھیک بیٹھ جائے اور اب آپ کو ایک گھنٹے تک ان سے بات کرنی ہے کیا بات کریں گے میں وہی کہہ رہا ہوں نا سودیر جی میں نے کچھ سوچا نہیں میں مطلب جو دل میں آیا جیسے سے دل میں آیا میں ان سے پوچھتا گیا میں نے یہ سوچ لیا تھا اپنے دماغ میں کہ میرے سامنے کوئی کیمرہ نہیں ہے میں نے وہی پوچھنا جو دل میں آنا ہے یہاں تک کہ مجھے ابھی بھی یاد ہے میں وائٹ شرٹ اور پنک پینٹ پین کے گیا تھا تو مجھے کہا گیا تھا کسی نے کہا تھا کہ پنک پینٹ 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 کے آگیا ہے پردان منتری جی کوئی ایسی بات ہے ان کو کوئی نفرت ہے اس کلر سے تو نہیں ایسے نہیں پھر میں نے پنک پینٹ 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 ہوا ہے it's a lovely colour it's a beautiful colour and i'm coming and wearing it we're talking to him and he was so nice admirable adorable he spoke his heart out ملہو میں آپ کو بتاؤوں کہ اس وقت مجھے اور محسوس ہوا کہ ہمارے پردان منتری که he has a good sense of humor sense of humor کمال کا ان کا ملہو ہمارے پردان منتری مجھے ایک چُٹکولا بھی سنایا sense of humor ہے اور ہر بات میں ان کے sense of humor آتا ہے یہ بہت اچھی لگی یہ تو دو آزار انیس کی بات ہے